اور مانکی پاکس نے بھارت میں بھی دستک دے دی ہے مانکی پاکس کے پہلے مریض کی پشتی ہو گئی ہے مریض کی حالت فہلال ستھر ہے یہ جانکاری سواثتے منترالے کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ بھی سواثتے منترالے کی طرف سے کہا گیا ہے کہ فہلال پبلک کے لیے کوئی بھی رسک نہیں ہے یہ بھی جانکاری مل رہی ہے کہ یہ وہ والا سٹرین نہیں ہے جس نے باقی جو جگہیں ہیں وہاں پر جس طریقے سے افقت کر رہا ہے یہ وہ والا سٹرین نہیں ہے لیکن ہے یہ منکی پاکس ہی جس کے پہلے مریض کی پشتی اب بھارت میں ہوئی ہے سواستر منٹرالہ نے کہا ہے کہ پبلک کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے نہ ہی گھبرانے کی ضرورت ہے حالانکہ مریض کو سندگ کے طور پر اسپتال میں فلال آئیسولیٹ کر دیا گیا اس پر قریبی نظر بھی رکھی جا رہی تھی اور پھر اس کے سمپل جانچ کے لیے بھیجے گئے تھے اب سواستر منٹرالہ کی اور سے بتایا گیا ہے کہ وہ ہی سندگ مریض ایم پاکس یعنی کی منکی پاکس کے لیے پوزیٹیو پایا گیا ہے سواستر منٹرالہ نے جانکاری دی ہے کہ بھارت میں ایم پاکس کا ایک الگ مامرہ سامنے آیا ہے جو وشو سواست سے سنگچن دوارا گھوشت ہیلتھ ایمرجنسی کا حصہ نہیں ہے یعنی کی وہ جس کی بات کرتا ہے یہ اس والے منکی پاکس کا سٹرین نہیں ہے مریض کو سندگ کے طور پر بیٹے دن نردھارت اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا تھا اس کے سمپل کو جانچ کے لیے بھیجا گیا جہاں پوشتی ہوئی ہے کہ وہ منکی پاکس پوزیٹیو ہے سواستر منٹرالہ نے بیٹے دن آٹھ ستمبر کو بتایا تھا کہ ایک یو وقت میں منکی پاکس کا سندگ دماملہ پایا گیا ہے یہ وقت حال ہی میں ایسے دیش سے لوٹا تھا جہاں منکی پاکس نیزی سے پھیل رہا ہے منٹرالہ نے بتایا کہ مریض کی حالت پھر ہے اس کے لیے نردھارت اسپتال میں مریض کو آئیسولیٹ کیے جانے کی بات بھی بتائی گئی تھی لیکن پلحال جو سیمپلز لیے گئے تھے ان سیمپل کی رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس میں یہ شخص منکی پاکس سے پر بھاوت پایا گیا ہے منکی پاکس سے پوزیٹیو پایا گیا ہے لیکن سواستر منٹرالہ نے ساتھ میں کہا ہے کہ ڈرنے والی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیبلو ایچو کی طرف سے بتایا گیا جو منکی پاکس ہے اس کا سٹرین نہیں اس سے الگ امریکہ میں کورونا وارس کا بھینک کا روپ دیکھنے کو مل رہا ہے محض ایک ہفتے میں کورونا کے پندرہ سو سے زیادہ لوگوں کی جان یہ کورونا امریکہ میں لے چکا ہے کورونا ریٹنز کا علم یہ ہے کہ امریکہ میں محض ایک ہفتے میں پندرہ سو لوگوں سے زیادہ موت ہو چکی ہے آپ کو دوہزار بیس دوہزار اکیس کا ٹائم یاد ہوگا جب روزانہ ہزاروں کی سنکھیا میں کورونا کے مریض سامنے آتے تھے ہزاروں کی سننکھیا میں موتیں ہوتی تھی لیکن امریکہ میں ایک بار پھر سے آہ کرونا وائرس کی واپسی دیکھنے کو مل رہی ہے ایک ہفتے میں یعنی کہ سات دنوں کے اندر امریکہ میں پندرہ سو لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس کرونا وائرس کے چلتے تو ایک بار پھر سے سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا کرونا ایک بار پھر سے سر اٹھا رہا ہے ایک بار پھر سے کرونا کے واپسی ہونے جا رہی ہے کیونکہ دوہزار بیس میں کرونا آیا تھا اس کے بعد لوگ ڈاؤن بھی لگا تھا پھر بعد میں دھیرے دھیرے لائف بیک تو دو نارمل ہوئی تھی لیکن دوہزار اکیس میں کورونا کے ایک نئے ویرینٹ نے تعویٰ بول دیا تھا اور پچھلے بار کے تلنا میں وہ ویرینٹ اور زیادہ خطرناک تھا اور زیادہ جانے اس نے لی تھی لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے لوگ بیک تو نارمل ہوئے اب امریکہ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پچھلے ایک ہفتے میں یعنی کہ پچھلے سات دنوں میں پندرہ سو لوگ امریکہ میں کورونا کے اس وائرس کی وجہ سے اپنی جان گوا چکے